ریڈ میں تیزی آئی ہے تو اس کے بعد ہم مارکٹ میں ڈھیراو ہے جی ہاں دوستو مارکٹ میں ڈھیراو ہے سپلائی آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے ایک کنال میں کافی ایریاز میں جو ہے وہ ریڈ اپنی پیک پر ہے ریڈ اپنی واپس پرانی جگہ پر آ چکا ہے جہاں سے دو سال پہلے مارکٹ ٹوٹی تھی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل مبارک پر رمضان کریم کا آخری عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور آپ کو تھوڑا سا میری وائس سے اندازہ ہو رہا مجھے فلو کی کیفیت ہے لیکن کافی دنوں سے اپ ڈیٹ نہیں تھی تو آج ویڈیو گنانا بڑا لازم تھا کیونکہ آج بات کرنی تھی ڈی اچھے مردان کی دوستو پچھلے کوئی ایک لیڈ مان سے ڈی اچھے مردان میں الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے بڑا اچھا کام ہوا جو دوست کافی عرصے سے انتظار میں تھے جن کی قیمتیں جو تھے پلاتوں کی کافی نیچے گل گئی تھی الحمدللہ اب کافی دوستوں ہیں وہ بریک ایون پہ بھی آ چکی ہیں کافی لوگوں کو پانچ پانچ دردست پندرہ مدرہ لاکھرپیا اپنے ایک کنار کے پلات میں پروفٹ بھی آ رہا ہے آنے والے وقت میں دیکھنا ہوگا کہ مارکٹ کس کرن بیٹھتی ہے لیکن موجودہ صورتحال میں اس وقت جو میں محسوس کر رہا ہوں اور ڈیفینیٹی اگر کہیں پر ریڈ میں تیزی آئی ہے تو اس کے بعد ہم مارکٹ میں ٹھہراؤ ہے جی ہاں دوستو مارکٹ میں ٹھہراؤ ہے سپلائی آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے باہر جوڑا سا آہستہ آہستہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ ہے جی ہاں ٹی ایچ اے ملتان کی جو قیمتیں ہیں جو رینگ روڈ کے سرکل کے اندر پوزیشن ایڈیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بیس سے پچیس لاغ رویہ ریڈ کا بڑھنا ایک ماہ میں بہت بڑی بات ہے جہاں پوری مارکٹ جو ہے وہ خموش ہے وہاں ٹی ایچ اے ملتان کا اس طرح چلنا کافی دوستوں کو کافی ریسٹر کو وڑھتا ہے ڈالا ہوا ڈی ایچ اے ملتان نے پورے پاکستان کی مارکٹ کا پہیا جہاں ہے اور ڈی ایچ اے ملتان کی مارکٹ جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہی ہے دوستوں اس کی سب سے بڑی وجہ میں بہت دفعہ کیا چکا ہوں کہ اس کا انڈر ویلیو ہونا ہے اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہیں کہیں ابھی بھی انڈر ویلیو ہے پانچ مرلہ میں ابھی بہت زیادہ پٹینشل ہے آٹھ مرلہ میں بھی بہت زیادہ پٹینشل ہے ایک کنال میں کافی ایریاز میں جو ہے وہ ریڈ اپنی پی پر ہے ریڈ اپنی واپس پرانی جگہ پر آ چکا ہے جہاں سے دو سال پہلے مارکٹ ٹوٹی تھی جی ہے دوستو جہاں سے دو سال پہلے مارکٹ ٹوٹی تھی الحمدللہ آنے والے وقت میں پھر حال تو آگے اگلا جو ویک ہوگا وہ تقریباً آرموست پورا ہفتہ چھوٹیاں ہوگا ہی ہوگا جمعے کے بعد سے مارکٹ جو ہے وہ کلوز ہو جائے گی ہمارے بہت سالے دوست جو ہے وہ عید کرنے اپنے اپنے شہر میں چلے جائیں گے اور ہمارے پردیسی بھائی جو ہے وہ عید کرنے پاکستان میں آئیں گے جو اس سے اگلا ہفتہ ہوگا عید سے عید سے اگلا ہفتہ ہوگا یعنی کہ جو تریخے ہوگی پندرہ سونہ ستنہ اٹھارہ انیس بیس یہ ڈیسائیڈ کریں گی کہ اب وہ عیدیہ چھے منطان کا اونٹ کی سکرورٹ بیٹھ رہا ہے اور دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو موجودہ صورتحال کے حوالے سے اپنیٹ رکھا جائے دعا ہمیں یاد رکھئے گا جلد دیجئے گا اللہ حافظ